اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو مائی پب جیویشن چینل تو بھائی لوگ کیسے امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے تو یار آج اس والی ویڈیو میں آپ لوگوں کو ٹائٹل سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج ہم نیو ویک کے جو چیلنجز ہیں اس کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو ہر ایک چیلنج کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح اس کو ہم نے کمپلیٹ کر لینا ہے اور ٹوٹلی جو چیلنج ہے جتنے بھی چیلنج ہیں ان کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرو تاکہ اس کو بھی اس ویڈیو سے فائدہ ملے تو چلے ہم دیکھ لیتے ہیں لیٹس سٹارٹ تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے آپ لوگوں نے ایر پی پہ جانا ہے ایر پی میں کٹ کرنے کے بعد یہاں میشنز میں آنا ہے اور میشنز میں جیسے ہی آپ آوگے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو چیلنج میشنز ملے گا چیلنج میشنز ملنے کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ویک ٹو کے جو چیلنجز ہیں فینش ان دہ ٹاپ تری ٹوائس ویڈ فرینڈ ان کلاسک مول تو سب سے پہلے جو چیلنج ہے اس کو آپ لوگوں نے کس طرح کمپلیٹ کر لینا ہے اس طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ فینش ان دہ ٹاپ تری یعنی آپ لوگوں نے ٹاپ تری میں آنا ہے ٹاپ تری میں آنا ہے ٹوائس ویڈ فرینڈ ٹاپ دو دفعہ آپ لوگوں نے اپنے فرینڈ کے ساتھ میش پلے کر لینا ہے یعنی دو گیم میں آپ لوگوں کو ٹاپ تری میں آنا ہے اور وہ بھی آپ لوگوں نے اپنا میش جو ہیں وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ پلے کیا ہوگا اور وہ بھی کلاسک مول میں تب ہی آپ لوگوں کا یہ چلنج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا جنی ویورز کو کلاسک مول کا پتن ہی ان کو میں کلاسک مول یہاں پہ دکھا دینا چاہتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ کلاسک دیکھ سکتے ہو کلاسک میں ارینگل میرا مار سن ہاک اینڈ ویکنڈ تو آپ لوگ اس میں کلاسک میں ارینگل میں پلے کر سکتے ہو اور یہ چلنج کمپلیٹ کر سکتے ہو دو گیم ویڈ فرینڈ کے ساتھ اور وہ بھی ٹاپ تری میں آکے ٹکے ٹاپ تری میں آنا ہے تو آپ لوگوں کا یہ چلنج کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ چلتے ہیں ہم نیکسٹ میشن کے ساتھ نیکسٹ میشن کی طرف کلڈ ٹوینٹی انیمیز ویڈ ایم چار سو سولہ تو ایم چار سو سولہ گن کس کو پسند نہیں ہے تو بہت سے ویورز کو وہ گن پسند ہوتا ہے تو بہت ایزی میشنز ہے اور یہ بھی اس میشنز میں نہیں بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے کسی خاص لوکیشن میں جاکہ آپ لوگوں نے کیلز کرنے ہیں بیس ٹیک ہے جب بھی آپ کو یہ گن ملے جہاں بھی ملے آپ لوگ بس بیس انیمی کل رو چاہے ایک میچ میں ہو چاہے دو میچ میں ہو جتنے میچز میں آپ کر سکتے ہو آپ یہ کر لو آپ کے بیس کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اس طرح آپ کا یہ چلنج کمپلیٹ ہو جائے گا ٹیک ہے ایم چار سو سولہ گن اگر جت سویورز کو پتہ نہیں تو ان کو میں ایم چار سو سولہ گن جلدی سے دکھا دینا چاہتا ہوں تو ایم چار سو سولہ یہ گن ہے جو کہ میرے پلیئر کے ہاتھ میں ہے ٹیک ہے تو جلدی سے جاؤ گیم پلے کر لو اور ایم چار سو سولہ گن اٹھا کے بیس انیمی کو کل کر دو ٹیک ہے تو آپ لوگوں کا یہ چلنج کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں ٹریول اور تیس ہزار میٹر ان او ویکل تو تیس ہزار میٹر آپ لوگوں نے ویکل میں جانا ہے ٹیک ہے کوئی بھی گیم پلے کر لو ایک گیم دو گیم تین گیم ہر سرکل کے بعد اگر آپ لوگ ایسا کرو گے کہ سرکل کی ایرد گرد آپ لوگ راؤنڈ لگاؤ گے تو آپ لوگوں کے یہ تیس دو تین چار پانچ یہ راؤنڈ لگاؤ گے تو آپ لوگوں کے تیس ہزار میٹر آئی تین کمپلیٹ ہو جائیں گے ٹیک ہے تو آپ لوگوں کا یہ چلنج بھی ایزی کمپلیٹ ہو جائے گا بس ویکل میں یعنی کار میں بیٹنا ہے اور تیس ہزار میٹر ان کو چلانا ہے ٹیک ہے اور ہمارے پاس جو میشنز ہے ریکار اٹوٹل آف پندرہ سو ہیل تو آپ لوگوں نے گیم میں جب آپ لوگ کو زخم ہو جاؤ یعنی آپ لوگوں کی ہیلتھ کم پڑ جائے تو آپ لوگوں نے وہ کیا کہتے بینڈیچ اور میت کٹ لگا دینا ہے ٹیک ہے تو آپ لوگ جس طرح بھی کر لو آپ اپنے آپ کی ہیلتھ جو ہیں وہ ریکار کر لو پندرہ سو ہیلتھ تو آپ لوگوں کا یہ چلانج جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آئی تنگ اگر آپ لوگ ست یا دس بینڈیچ لگا دو گے اور اس کے بعد پھر سے دس لگا دو گے تو آپ لوگوں کا یہ چلانج بھی کمپلیٹ ہو جائے گا پھر چلتے ہیں ہم نیکسٹ میشن کی گیٹ فور ایکس کوپ ان ٹین میچیز ان کلاسک مور تو آپ لوگوں نے فور ایکس کوپ کو دس میچیز میں ڈونڈنا ہے ٹھیک ہے دس میچیز میں پک اپ کرنا ہے ہر ایک میچ میں ایک ایک فور ایکس سکوپ جو ہیں وہ اٹھانا ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کا یہ میشنز جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو ضرور ہی ہیں کہ آپ لوگوں نے دس میچیز ضرور کمپلیٹ کرنے ہوں گے یعنی دس میچیز آپ لوگ پلی کر لو سوری کیلو اور اس ہر ایک میچ میں آپ لوگ فور ایکس اٹھاؤ تو آپ لوگوں کا یہ چلنج کمپلیٹ ہو جائے گا کل فائو اینیمی وید کار نائنٹی ایٹ اور یہ چلنج ہے کل ٹین اینیمی سوری فور ایکس کوپ ان ٹین میچیز ان کلاسک مور تو آپ لوگوں نے یہ بھی کلاسک مور میں پلی کرنا ہوگا ٹھیک ہے تب ہی آپ لوگوں کا یہ کاؤنٹ ہو جائے گا کل فائو اینیمی وید کار نائنٹی ایٹ کے تو آپ لوگوں نے کار نائنٹی ایٹ گن کے ساتھ سنائپر والا جو گانے ان کے ساتھ فائو اینیمی کو کل کر دینا آپ لوگوں کا یہ چلنج کمپلیٹ ہو جائے گا لینڈ ان ٹاپ آف اینی بیلڈنگ ان پچنگ کی تری ٹائم تو یہ ار پی بائی کرنے والوں کے لئے ہے تو آپ لوگوں نے پچنگ کی میں تین ٹائم جانا ہے اور وہاں کی کسی بھی بیلڈنگ کے اوپر تین دفعہ لینڈ کرنا ہے یعنی تین میچز کمپلیٹ کرنے ہیں تین میچز میں آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے لیول 3 ارمور ان ٹین میچز تو آپ لوگوں نے لیول 3 ارمور یعنی بسکٹ جو ہوتا ہے لیول 3 کا وہ آپ لوگوں نے اٹھا دینے ہیں ٹین میچز میں آپ لوگوں کا یہ چلنج بھی کمپلیٹ ہو جائے گا ریوائیو ٹیم میٹس فائیو ٹائمز تو آپ لوگوں نے اپنے ٹیم میٹس کو فائیو ٹائم ریوائیو کرنا ہے ہیلتھ دینا ہے تاکہ وہ ناک آؤٹ جب وہ ناک آؤٹ ہو جائے تو آپ لوگوں نے اسے ریوائیو کر لینا ہے پانچ دفعہ تو آپ لوگوں کا یہ چلنج بھی کمپلیٹ ہو جائے گا لاسٹ میں جو ہمارے پاس آتا ہے کہ اٹوٹل آف 20 انیمید with smg in classic mode تو بھائی لوگ آپ لوگوں کو اس میں کیا کرنا کیا ہے classic mode میں جا کے آپ لوگوں نے میچ پلے کر لینا ہے یعنی آپ لوگوں نے جو ارینگل ہے اس میں میچ پلے کر لو اس میں 20 انیمی کو smg gun آپ لوگوں کو پتہ ہوگا یوزی میں آتا ہے ump9 میں آتا ہے اور ایک smg gun جو ہے thamsن اس امج اس گن کے ساتھ اگر آپ لوگ kill کر لوگے 20 انیمی کو تو آپ لوگوں کا یہ چلنج بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل پر اگر آپ نئے آئے ہو تو پلیس چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تینکس فر واشنگ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں